اسلام علیکم ناظرین لبلان کے دارہ حکومت بیروت میں پوری سرار دھماکے میں چت طرف سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں اور ایسے میں اسرائیلی وزیر آزم نتنی یاہو کے آفیس کی طرح سے جاری دھمکی امیز بیان سوشل میڈیا پر بھرپا کر دیا گیا دھماکوں سے دو گھنٹے قبل پرائیم منسٹر آف اسرائیل کے سوشل میڈیا پرنس سے وزیر آزم نتنی یاہو کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک سیل کو نشانہ بنایا ہے اور اب انہیں بیجنے والوں کا نشانہ بنائیں گے ہم وہ تمام کریں گے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے میں حسب اللہ سمیت ان تمام کو تجویز دیتا ہوں کہ اس پر گھور کریں ان کی طرف سے مزید لکھا گیا کہ یہ فالتو الفاظ نہیں یہ ریاستہ اسرائیل کا وزن رکھتے ہیں اسے سنجید کی سے لیا جائے صرف یہی نہیں بلکہ دھماکہ ہونے کے چند گھنٹے بعد اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسرائیل نے پینترہ بدلا اور امدادی سرگرمیوں میں معاملت کی پیشکش بھی کر ڈالی لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے ان ایس سی کے سربراہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے میڈل ایسٹ پیس پر رابطہ کریں اور وضاحت کریں کہ اسرائیل مزید کیسے لبنان کی معاملت کر سکتا ہے ناظرین کے ساتھ یہ میں اجازت دی 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 گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی